اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا حل صرف ایک ہی ہے ہم خارجی حل کے طرف ہماری توجہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک داخلی تاؤ پر ہم یہ فیصہ نہ کر لیں کہ اس قوم تک دین کو پہنچائیں گے اور دین کو پہنچانے کے لیے اس کے جو تخاذے ہیں ان تخاذوں کو پورا کریں گے کتنے افسوس کے بات ہے ہماری یہاں حکومت تقریباً آٹھ سو چالیس سال تھی کوئی مدد کم نہیں آٹھ سو چالیس آٹھ سو چالیس سال حکومت کرنے کے باوجود ہماری تعداد یہاں پندرہ فیصد ہے کیوں ہے ہم نے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ہم نے عائش و عشرت میں وقت گزارا اپنے اپنی حکومت کی حفاظت کی فکر کی بلکہ دین کے سلطے میں جو کام کرنا تھا چند تاجروں نے چند صوفیاء نے چند علماء نے پورے طور سے نہیں جزی طور پر کیا جزی طور پر کرنے کے باوجود بھی اتنے بڑی کامیابی ہوئے ہیں لیکن پورے طور سے خود علماء اور صوفیاء اور تجار بلے طور سے توجہ دیتے تو اس وقت بھی انقلاب برپا ہوتا ہماری حکومت ہماری حکومتوں کی طرف سے جو غفلت ہوئی ان کے جو غلط اثرات ہوئے ان کے جو تاریخی ردعمل ہوئے اس کے وجہ سے زیادہ زیادہ نقصان ہوئا نفات و دور کی بات ہے نقصان ہوئا ہم کو نقصان ہوئا ان حکومتوں سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا اسلام کو نقصان پہنچا اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہماری تعداد خود بتاتی ہے کہ نقصان ہی نقصان ہوا تو بہرحال ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے عظم کرنا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا ایک ایک بندے تک ہمیں پہنچائیں گے کیا بات ہے پچاسی قرار انسان غفلت میں پڑے ہوئیں سوحیت محروم ہیں ظلت میں ہیں ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود ہم ابھی یہ فضا نہیں کر سکے کہ تبلیغ دین ضروری ہے اشاعت دین ضروری ہے یا حفاظت دین ضروری ہے ایسے ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تئیس سال میں کیا کام کیا تھا کیا کام کیا تھا تبلیغ کا کامی کیا تھا تلاوت قرآن تسکے نفس آپ کا کام یہی تھا لیکن اس سلطے میں بھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے کہ حفاظت قرآن ضروری ہے حفاظت دین ضروری ہے یا اشاعت اندین ضروری ہے بات تو صحیح ہے کہ حفاظت دین بھی ضروری ہے اشاعت دین بھی ضروری ہے یہ کوئی کوئی نہ سمجھ میں آنے بات نہیں سمجھ میں آنے بات ہے لیکن بدقسمتی سے جب انسان بواسم میں بڑھتا ہے کام کرنا نہیں چاہتا ہے نئے نئے مسائل اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو معذور بتاتا ہے بہرال ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں رحمت العالمین کے امتی ہیں رحمت العالمین کے امتی کا تخاذہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا والوں کے لئے رحمت بنیں دنیا والوں کے لئے مفید بنیں ہمارا وجود دنیا کے لئے مفید ہو ہم دنیا کی ضرورت بن جائیں اپنے اخلاق سے اپنے عادات سے اپنے کیریکٹر سے اپنے پیغام سے رات اور دن یہی کام کریں اگر ہم صحیح مسلمان ہوں گے تو آپ کے کہنے کے مطابق ہزاروں انسان آپ کو دیکھ کر اسلام کرتے ہیں قبول کرتے ہیں یہ کہ ایک حدیث پر صحیح طور پر آپ عمل کریں گے تو نتیجہ ہوتا ہے اسی بنگلور میں یہ ایک شخص نے آٹھوں چلاتے ہوئے اپنے گاڑی روکی راستے میں کھٹا تھا ہٹا دیا اور گاڑی نکل گئی جو مسابیر تھا غیر مسلم اس نے پوچھا کیوں بھی آپ نے گاڑی ٹھہرائی اور ہٹا ہٹا دیا کیا بات تھی کنار سے چلے جاتے تو اس ڈرائیور نے کہا مسلم ڈرائیور نے کہ بھئی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی کھٹا ہے تو ہٹا دیں میں اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ کام کیا دیکھیں اس ایک شخص کے حدیث پر اقلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا وہ شخص جو غیر مسلم مسابیر تھا ہفتے دو ہفتے میں اسلام کا مطالعہ کیا اسلام قبول کیا اور اس کے ذریعے سے تقیباً دس بار افراد نے اسلام قبول کیا تو کہنے کا مطلب ہے اقلاص کے ساتھ ایک چھوٹی تی چھوٹی چیز پر عمل کریں گے تو اس کا اندریجہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ابھی مولیاء بلحسن صاحب نے ایک تخیر کی تھی بتایا تھا چھوٹی تھی چھوٹی نیکیوں کیا چھوڑنا نہیں ہے اپنا نہ ہے اسے جلدی کرنا ہے تو چھوٹی تھی چھوٹی نیکیوں کیا بھی نظر انداز نیکنے کی بات ہے اپنا نیکی بات ہے آپ نیکی کریں گے تو اس کا اندریجہ ضرور نکلتا ہے مدراز میں ایک شخص ایک حدیث دیکھا کہ پسیدہ نکلنے سے پہلے مزدوری دینا چاہیے ایک حدیث دیکھا تو معاول اس کا جو مزدوری دینا کا دن تھا اس سے ایک دو دن پہلے اس نے مزدوری دی تو مزدور نے پوچھا کیا بات ہے بھے آپ تو فران دن مزدوری دیتے تھے اچانک آج کوندے رہے تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے حدیث دیکھی ہے اس وجہ سے پرامل کر رہا ہوں تو کمیش قسم کے تو دوچھا مزدور انہوں نے پوچھا کہاں بتائی تو باقاعدہ انہوں نے حدیث کی کتاب مانگائی اور بتایا دیکھ یہ حدیث یہ ہے انہیں پڑھا پڑھنے کے بعد ان کا خیال ہوا جو عام طور سے کمیشتوں کا خیال یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے ساتھ مذہبی لوگ جب ملے ہوئے ہیں ہم پر ظلم کر رہے ہیں لیکن معلوم ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک مزدور کا خیال اللہ کے رسول نے اتنا رکھا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں آتی اس نے کہا کہ بھئی اسلام کا متعلق کرنا چاہئے اس کے بات فیصلہ کرنا چاہئے اس کے بعد اس نے متعلق کیا اسلام قبول کیا ہماری اطلاع کے مطابع آج سے دس بڑا سال پہلے کی بات ہے سترہ افراد نے اسلام قبول کیا اس فیکٹری میں مدرہ سے قریب ایک فیکٹری میں سترہ افراد نے اسلام قبول کیا یعنی ایک حدیث پر دل سے فیصلہ کرنے کا نکزہ کیا ہے سترہ انسان میں فیصلہ کرنا اس طرح ہمارے اخلاق سے ہمارے عادات سے بہت کچھ ہو سکتا ہے بشرتے کے ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے پیغام کو ایک ایک شرط تک ہو جائیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے تو بہرحال ہم دنیا کے مفید بنیں ہم دنیا سے مطالبہ کرنے والے نہ بنیں ہمیں یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہم کو یہ ضرورت ہے حقوق ماننے والے نہیں بلکہ ہم دینے والے بنیں ہر حیچت سے ہر مالی لیہ سے بھی اپنے فن کے لیہات سے بھی سنت کے لیہات سے بھی دینے والے بنیں اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے دین کی نعمت اسی بینگلور میں آج سے پچیس سال پہلے ترجمہ خوران شائع ہوا اس میں کئی جڑجہ شائع تھے تو ایک جڑج نے ایسا سوال کیا ترجمہ خوران کرنے والوں کو ایسی چیز ایسی نعمت آپ نے ہم سے چھکا کر رکھا کئی سالوں سے آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایسی نعمت کو آپ لوگ چھکا کر رکھا آپ بڑے بہت ظالم ہیں تو میں کہتا ہوں حقیقت تو اس نے جو کہا کچھ مبالغہ نہیں کیا یقیناً آپ فستائی طاقتیں فرقہ پر اس طاقتیں ہم پر ظلم کرنے کی مسوچ رہے ہیں لیکن ذرا سوچئے ہم ان پر کیسے ظلم پڑھ رہے ہیں ہم پر جو ظلم کر رہے ہیں ساٹھ ستہ سالہ زندگی کے سلطے میں ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان پر جو کیا ظلم کر رہے ہیں پوری زندگی کے لئے جہنم کا اندن بنا رہے ہیں کیا ہم ظالم ہیں یا وہ ظالم ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ہم ظالم ایسی نعمت کو رکھتے ہوئے ہم نے ان کے سامنے بات پیش نہیں کی اپنے اخلاق سے اپنے عادات سے اور حقیقت میں ایک پہوام پہنچانا ہے ان کو جہنم سے بچانا ہے اس خیال سے نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو مسلمانوں کی طاقت ہو یہ نہیں بلکہ غیر مسلموں کو برازان وطن کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے جنت کا راستہ دکھانا ہے اس خیال سے ہمیں کام کرنا ہے اس خیال سے ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے راستہ کھل دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی بشرت ہے کہ ہماری نیت یہ ہو صرف یہ ہو کہ ہم ہمارے برازان وطن کو نعرہ جہنم سے بچائیں گے دوزق کے آگ سے بچائیں گے جنت کا راستہ دکھائیں گے نعمتوں نے زندگی سے مستفید ہوں اس خیال سے ہم کریں گے تو ہماری دنیا بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی ہمارے مسائل کا حل بھی یہی ہے ہمارے آخرت کے عجر بھی یہی ہے تو بہرحال ہمیں اس سلطے میں ایک ارادہ کر کے اٹھنا ہے یہ ہمارے اجتماعت اجتماعتی ہو جائیں تو فائدہ نہیں ہے بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے کہ ہم ایک ارادہ کریں اپنی زندگیوں کو اللہ کے سنت کے مطابق کریں گے پہلے مرے میں اپنی زندگیوں کو ہر شخص کے سوچے میں اپنی زندگی کو ہر رہیشت سے تمام فرائض کی پابندی کروں گا سندن کی پابندی کروں گا نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پہلے صف میں تکبیر تحریمہ کے احتمام کے ساتھ آگے پیچھے سنتوں کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا نماز کے سلطے میں یہ حشت اپنے دل میں کریں پھر نماز کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں اور دوسری جو نیکیاں ہیں ایک ایک نیکی کے سلطے میں سوچ کرنا ہے یعنی کی میں کروں گا یہ برائے سے میں بچاں گا میں قیبت سے بچوں گا گالی گلے سے بچوں گا تحقیل سے بچوں گا جھوپ سے بچوں گا ایک ایک برائے سے بچنے کی فکر اور یعنی کی فکر ہر قسم کی نیکی اپنانی کی فکر جب تک ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو اور جب تک ہم اس کا حراضہ نہ کر لیں اور شروع نہ کر لیں جیسا کہ ابھی بات آپ کے سامنے آئی تعلنے کی بات نہیں ہم ارادہ کر لیں اگر آپ کی دل میں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا نہ ہے تو جائیے آپ اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھائیے پڑھئے اور اللہ سے توفیر طلب کیجئے کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما یہ ارادہ کرنا ہے اور آج نہیں تو پھر کبھی نہیں آپ کے دل میں بات آئی اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تعالیٰ تو اس کا مطلب کیا ہے بشیر جواں لیکھتے ہیں پاکستان کے کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں کوئی کام ارادہ کرنے کے بعد آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی کبھی نہیں کریں گے تو اس لئے آپ کو ایک عظم قرضہ ہے ایک عظم کرنا ہے یہ عظم کرنا ہے کہ میری پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو پوری زندگی شریعت متحرہ کے مطابق ہو تو یہ آپ کا آہت آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائے گا آپ اکثر یا پڑھے لکھے لوگ ہیں دین کو جانتے ہیں دین کے تقاضی سے واقف ہیں عملا ہماری زندگی میں آنی چاہیے ایک مثالی زندگی بنانے کے لئے آپ کو کوشش کرنی چاہیے یہ اب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ اپنے لئے کچھ نہ کچھ ٹھالتے رہیں گے وقت کو گزارتے رہیں گے توجی کرتے رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ کرنا ہے تو کچھ حراظہ کیجئے میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کر کے اٹھیں ہم لوگ کر گزریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَيْرِ قَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعْسَانِ الَّا يَوْمِ الدِّينِ جزاک اللہ خغیر وَحَسَلَ الْجَزَاءِ